بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری معلومات دوسرا ٹاپک یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنے ہوم کنٹری یعنی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جو بھی آپ کا کنٹری ہے وہاں پہ رہتے ہوئے آپ بیلجیم کا ورک ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں بیلجیم کا ویزا آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ کو وہاں سے کوئی انویٹیشن لیٹر آپ کو ملے گا انویٹیشن کے بغیر ویزا بہت مشکل ملتا ہے اب انویٹیشن لیٹر آپ نے کیسے لینا ہے وہ آپ جو بھی ہوتل کی ریزرویشن ساتھ لگائیں گے اسی ہوتل سے آپ پاکستانی پچیس سو یا تین ہزار یا چار ہزار بھی میں انویٹیشن اسی ہوتل سے لے سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز اس بارے میں آگے بتاؤں گا کہ انویٹیشن لیٹر آپ نے لینا کیسے ہے اس کے علاوہ بیلجیم میں آپ کا کوئی دوست رشتہ دار یا پھر کوئی فرینڈ یا کوئی کمپنی آپ کو سپونسر کر رہی ہے تب بھی آپ کو ویزا آسانی سے مل جاتا ہے اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پر ایٹلیسٹ یورپ کا یا کینیڈا یو ایسے یوکے کا آپ کے پاس ویزا لگا ہونا چاہیے آپ نے آلریڈی ویزٹ کیا ہو پاسپورٹ پر کوئی نہ کوئی یورپین کنٹی ویزٹ ہوا ہو تب ہی آپ کو ویزا ملے گا ورنہ انویٹیشن لیٹر لے لیں تو فریش پاسپورٹ پر بھی آپ کو ویزا مل سکتا ہے آتے ہیں ڈاکومنٹس کی طرف کے آپ نے ویزا اپلائی کرنے کے لیے ڈاکومنٹس کون سے یوز کرنے ہیں اور انویٹیشن لیٹر آپ نے کیسے حاصل کرنے ہیں ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے آپ کو ویزا اپلیکیشن فارم چاہیے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے وہ ویزا اپلیکیشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کو فل اپ کریں اور اس کا پرنٹ آؤٹ آپ نے نکلوا لینا ہے پہلا آپ کا ڈاکومنٹ ہو گیا یہ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ کو آپ کا پاسپورٹ چاہیے جو کہ لازت تری منت کے لیے والیڈ ہونا چاہیے اس پہ دو بلینک پیجز ہونے چاہیے جس پہ ویزا لگ سکے اس کے لئے آپ کا کوئی پاسپورٹ جو کہ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ بھی ساتھ اٹیج کرنا ہے جس پہ آپ کے ٹریول ہسٹری ہو یا اگر کوئی کوئی بھی اس پہ ویزا نہیں لگا تب بھی آپ ساتھ اٹیج کر دیں مطلب ایکسپائر جو آپ کا پاسپورٹ ہو چکا ہے اگر تو وہ بھی آپ نے ساتھ اٹیج کرنا ہے اس کے بعد ہمارا تیسرا ڈاکومنٹ آتا ہے کور لیٹر اب کور لیٹر کا کافی دوست پوچھتے ہیں آپ فارمٹ کیا ہونا چاہیے تو یار فارمٹ کوئی بھی ہو آپ کا چل جائے گا مطلب آپ کوئی بھی اچھا سا سیمپل سا فارمٹ لے لیں اس میں کور لیٹر میں بنا کے اس میں ساری ڈیٹیلز دیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں بزنس ٹری پہ کسی فیملی کو ملنے جا رہے ہیں دوست کو ملنے جا رہے ہیں کوئی کمپنی آپ کو سپونسر کر رہی ہے اب آپ بیلجیم کیوں جا رہے ہیں آپ نے یہ ڈیٹیلز دینی آپ کتنی طریقہ جائیں گے کتنی طریقہ واپس آئیں گے یہ ساری چیزیں آپ نے اس کور لیٹر میں منشن کرنی ہے اپنی ڈے بائی ڈے کی روٹین آپ کہاں پہ وہاں پہ رہیں گے کیا کہاں کہاں جائیں گے کس کس جگہ کو گھومیں گے ساری ڈیٹیلز آپ نے کور لیٹر میں پروائیڈ کرنی ہے یاد رکھے آپ کا کور لیٹر بیسٹ ہوگا تو آپ کو ویزا آفیسر آپ کے ڈاکومنٹس دیکھے گا وہ پہلے آپ کا کور لیٹر پڑے گا پہ کور لیٹر سے سیٹسفائیڈ ہوگا تب ہی وہ آپ کے ڈاکومنٹس دیکھے دیسائیڈ کرے گا کیا آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں لہذا کوئی سیمپل سا فارمیٹ لے کے کور لیٹر اپنا بہترین قسم کا بنا لیں اس کے بعد آپ کو راؤنڈ ٹکٹ یعنی ریٹرن ٹکٹ آپ کو چاہیے جو کہ آپ نے ریزرویشن کروانی ہے آنے جانے کی ٹکٹ آپ نے لازمی کروانی ہے اس کی آپ ریزرویشن کروا سکتے ہیں آپ نے ہوتل کی بکنگ کروانی ہے ریزرویشن ہی اب ٹکٹ اور ہوتل یہ دونوں کی ریزرویشن آن لائن آپ کی ہو جائے گی آپ کا کوئی پیسہ نہیں آپ کو پی کرنا پڑے گا آن لائن ہی آپ نہیں کر لیں گے آپ اس سے آپ نے انویٹیشن جس ہوتل کی ریزرویشن کر رہے ہیں آن لائن انہی سے آپ نے انویٹیشن لیٹر بھی لے لینا ہے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں انویٹیشن لیٹر دے وہ آپ سے پچیس سو یا تین ہزار پاکستانی روپے لے کے آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیج دیں گے آن لائن ہی آپ کو بھیجیں گے وہ ساتھ آپ نے ٹیچ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا شناختی کارڈ ہے یعنی سین آئیسی ہے اور اس کے بعد آپ کا فیمنی ریجیسٹریشن سیٹ ﷺ ہے شادی شدہ ہیں تو آپ کا میریچ سیٹفکیڑ ہے پولیس کلین ہے سیٹفکیڑ آپ اپنا ساتھ رکھیں فیمنی ریجیسٹریشن سیٹفکیڑ میریج ہوئی ہے آپ کی تو میریچ سیٹفکیڑ شناختی کارڈ یہ سارے دکھومنٹس آپ کو نادرہ سے ایزی نہیں مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ اپنا پولیس کلینے سیٹیفکیٹ اور میڈیکل ہیلتھ سیٹیفکیٹ جو ہے یہ اپنے ساتھ لازمی رکھیں اب آپ کو چاہیے ٹریول ہیلتھ انشورنج جو کہ تیس ہزار یورو کو کور کرتی ہو اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے کافی دو سمجھتے ہیں کہ تیس ہزار یورو آپ کو چاہیے بلکہ آپ کو تیس ہزار یورو نہیں چاہیے تیس ہزار یورو کی ٹریول ہیلتھ انشورنج چاہیے کسی بھی انشورنس کمپنی سے بنوا سکتے ہیں یہی کوئی چار سے پانچ ہزار پاکستانی روپے میں یہ آپ کی انشورنس بن جاتی ہے جو کہ تیس ہزار یورو کو کور کرتی ہے کسی بھی ٹریول ایجنٹ اچھے ٹریول ایجنٹ سے بنوا لیں اب آپ کے پاس جو ہے لاس سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اب اس میں اینڈنگ بیلنس کتنا ہونا چاہیے دیکھیں پر ڈے کے حساب سے پچاس یورو بیلجیم کی گورنمنٹ کہتی ہے آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کو وزر وزا چاہیے تو آپ جتنے دن کا وزا پلائے کر رہے ہیں اس حساب سے دیکھ لیں ششکریں بیلجیم کی گورنمنٹ پچاس یورو پر ڈے کہہ رہی ہے آپ ستر یورو پر ڈے کے حساب سے اپنے پاس پیسے رکھیں پندرہ دن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں ایک مہینے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں دنوں کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اس حساب سے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنا کے اینڈنگ بیلس اپنے پاس رکھیں ستر یورو تقریبا پر ڈے آپ کے پاس ہونے چاہیے جب آپ نے جس اکاؤنٹ کی بینک سٹیٹمنٹ لے رہے ہیں اسی اکاؤنٹ کا بینک سے منٹیننس سیٹیفکیٹ لے لینا لازمی آپ کا ریلیشن آپ کے کنٹری کے ساتھ کیا آپ کا ریلیشن کیا ہے یہ چیز بہت امپورٹن ہوتی ہے کوئی بھی کنٹری آپ کو تب ہی ویزا دینے میں آسانی اس کو ہوتی ہے جب آپ کا ریلیشن آپ کے کنٹری کے ساتھ سٹرونگ اس کو دیکھ رہا ہو ویزا دینے والے کنٹری کو دیکھ رہا ہو کہ اس کا اپنے ملک کے ساتھ ریلیشن اچھا ہے یہ واپس اپنے ملک ضرور آئے گا ہمارے ملک میں ان لیگل نہیں ہوگا یہاں پر اوور سٹی نہیں ہوگا بلکہ اپنے کنٹری واپس چلا جائے گا اس کے لیے کیا ہے اپ سے پہلے تو آپ کو اپنا جوب یا بزنس کی ڈیٹیلز دینی پڑیں گے اگر آپ کہیں جوب کر رہے ہیں تو وہاں سے لاسٹ 3 منت کی سیلری سلک لے لیں اور ساتھ میں آپ نے leave letter لے لینا ہے کمپنی سے اس لیٹر میں کمپنی نے لکھا ہو کتنے دن کی چھٹی مل رہی ہے آپ واپس آ کے یہ کمپنی جوائن کریں گے کیا پوزیشن تھی آپ کی کیا کام کر رہے تھے کتنی دیر سے کر رہے تھے اور کتنی آپ کی سیلری تھی leave letter کے ساتھ آپ نے کمپنی سے no objection certificate بھی ساتھ لازمی لے لینا ہے آپ self employed ہیں مطلب آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ نے بزنس ڈیٹیلز دینی ہے کہ آپ کیا بزنس کر رہے ہیں آپ نے بزنس کے اکاؤنٹ کی بینک سٹیٹمنٹ دینی ہے کہ کیا آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کو کیا پروفٹ ہوتی ہے آپ نے بزنس کارز دے دیں ساتھ ٹیکس ریٹرنز دیں انٹی کے نمبر دے دیں یہ ساری چیزیں بزنس سے لیٹر جتنی بھی چیزیں وہ ساری آپ نے پروائیڈ کرنی ہے کے علاوہ آجاتے ہیں آپ کی property documents traditional documents اس کو supporting documents بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ بہت important ہوتے ہیں لازمی ساتھ اٹیچ کیا کریں اگر آپ کے پاس ہیں مطلب آپ کی property ہے آپ کے home country میں کوئی جگہ ہے کوئی دکان ہے گھر ہے کوئی بھی چیز ہے مطلب گاڑی ہے کوئی کمپنی میں آپ نے investment کی ہے تو اس کے documents آپ نے کاغذات لازمی ساتھ لگانے ہیں آپ کے country کے ساتھ آپ کا relation جو ہے وہ strong دکھتا ہے اور embassy آپ کو اس طرح visa دے دیتی ہے کیونکہ اس کے پتا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی property اس کے home country میں ہے اس لیے یہ واپس آ جائے گا اب کیا ہے یہ سارے documents اس کے ساتھ جو بھی supporting documents ہیں others ہیں وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کر لینے ہیں سارے documents آپ نے online ہی VFS کے ثروں submit کر دینے ہیں VFS کے ثروں آپ apply کر سکتے ہیں اگر embassy آپ کے پاس ہے Belgium کی آپ کے نزدیک ہے کسی city میں تو directly وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ document submit کر دیں visa fees کے ساتھ اگر ہی ہے تو آپ پھر VFS کتر بھی online apply کر سکتے ہیں visa fees کو pay کر کے online ہی آپ نے پے کر دینے ہیں ATM card سے یا پھر اپنے paypal وغیرہ card سے باتیں ہیں Belgium کے work visa پر اگر تو آپ Belgium visit visa پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ job تلاش کرتے ہیں آپ کو نوکری مل جاتی ہے تو آپ کا employer آپ کے لیے work visa arrange کر دے گا اس میں total آپ کا تقریبہ پانچ سے چھ سو یورو خرچہ آ جائے گا اس میں اگر تو آپ کا ذہن ہے visit visa پہ جا کے وہاں پہ settled ہونے کا تو یاد رکھیں اپنے educational documents اپنے work experience documents اور ساتھ میں پانچ سے چھ سو یورو extra اپنے پاس رکھیں جو کہ آپ کو work visa لینے میں کافی مددگار ثابت ہوں گے تو پانچ سے چھ سو یورو اور اپنے documents جو کہ job کے لیے آپ نے ready کی ہیں وہ ساتھ لازمی رکھنے ہیں اپنی cv cover letter بغیرہ اس کے علاوہ ایک اور option ہے آپ کے لیے international way ہے job portals آپ نے home country سے گھر بیٹھے ہوئے Belgium کا work visa حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو documents نہیں بنانے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے تو آپ job offer حاصل کر کے گھر بیٹھے work visa حاصل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کا کیا ہے آپ نے description میں جانا ہے وہاں پہ آپ کو جو Belgium کا city ہے Brussels وہاں کے جو وہاں کی companies ہیں ان کے کچھ job portals ہیں ان کی کچھ job websites ہیں وہ آپ کو description میں ملیں گی آپ نے وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے ان websites کو open کرنا ہے search box میں اپنا occupation لکھنا ہے جو بھی آپ کی field ہے characterization plumber جو بھی آپ کی field ہے search box میں آپ نے mention کر کے search کرنا ہے تو کافی jobs وہاں پہ نکلائیں گی jobs کو آپ نے open کرنا ہے اور ان میں apply کر دنا ہے apply کرنے کے لیے وہاں پہ employer کی email ہوگی اس پہ اپنی cv اور cover letter اچھا سا send کر دیں وہاں پہ آپ کو employer کی email نظر نہیں آ رہی تو آپ نے کہا کرنا ہے اس company کا نام google میں لکھنا ہے اور وہاں پہ اس company کی details آ جائیں گی وہاں سے آپ company کا number اور email لے کے ان سے رابطہ کر کے اپنی cv اور cover letter ان کو send کر سکتے ہیں اپنی آپ کی cv اور cover letter کو accept کرتی ہے employer کو اچھا لگتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے work permit approval نکلوا دے گا آپ کے documents مگوا کے اس work permit approval کے ساتھ آپ نے اپنے visa documents attach کرنا ہے passport ID card وغیرہ اور embeasi میں work visa کے لیے apply کر دینا ہے آپ directly بیلجیم کے embeasi سے work visa حاصل کر کے بیلجیم جا کے اپنا future بنا سکتے ہیں بیلجیم کی immigration سے متعلق میں نے تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح کرتی ہیں اے ٹو زیڈ میں نے ساری details دینے کی کوشش کی ہے ابھی اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ بھی نہیں ہے یہ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو تھوڑی سی بھی helpful رہی ہوئی تو لائک کیجئے گا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اگری visa یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک کی بھی پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی information اور جوب آپ پس نہ کر پائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت سارا خیال لکھئے take care اللہ حافظ